اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم فیزیکل ایڈگریشن اینڈ سپورٹ سائنسز آج ہم موجود ہیں ڈیگری کالج خانوال میں آج ہم جو یہاں پہ پرفیسر ہیں اور لیکچر ہیں فیزیکل ایڈگریشن کے ان سے کوئی جانتے ہیں کہ کوئی جو پویسٹن ہیں بچوں کی جو سولور نہیں ہو پاتے اور جو مشکلات بچوں کو پیش آتی ہیں ان کو کیسے سول گیا جائے تو ان کا تعریف کرواتے چلوں کہ یہ ان کا نام ہے جی ایم مطلب کہ غلام اتزا صاحب اور ان کا نام خود سے بھی جانتے ہیں جی آپ اپنا نام بتائیے جی پروفیسر غلام اتزا گورنمنٹ گریجوئٹ کالج خانوال سے اور ہم کتاب مصنف بھی ہیں فیزیکل ایڈگریشن ایڈ سپورٹ سائنسز کی اور وہ تمام سنڈنٹس ہمارے جو فیزیکل ایڈگریشن کے لیکچر کی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں ان کے حوالے سے ہمارے یہ موئی جائے انشاءاللہ مفید رہے گی کم ان کو یہ سیجیشن دینے چاہیں گے کہ سب سے پہلے جو ہے نا اپنا انٹر کا سلیپس جو ہے نا اس کو اچھی طرح پڑھیں اور جو ماستر کا سلیپس ہے اس کو اچھی طرح پڑھیں اور گریجوئشن کا سلیپس ہے اس کو بھی پڑھیں تو اس کے بعد جو ہے بہت سارے ایسے سوڈنٹس جن کو مشکلات ہاتی ہیں سمجھنے میں خاص کر وہ سوڈنٹ جو ایم اے ایم ایسی پرائیویٹ ایداروں سے کرتے ہیں یا کسی بھی ایفلیٹڈ کالیج سے ایم ایف کرتے ہیں تو ان کو سٹڈی کا اور پریکٹیکل کا وہاں کے فقدان ہوتا ہے تو ان کے حوالے سے ہمارے پاس ایک اچھی جو ہے وہ کتاب بھی ہے سپورٹ سینس اور فیزیکل ایڈیشن کی یہ ہمارے لیور جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں سپورٹ سینس کا ہمارا چھتا ایڈیشن مارکٹ کے اندر موجود ہے یہ آپ کا اپنا ایڈیشن ہے یہ ہمارا اپنے ایڈیشن ہے چھتا ایڈیشن ہے الحمدللہ پروفیسر گولامر صاحب اور پروفیسر شیفر صاحب کی سپرگین کے اندر جو ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا تو میں اس کے ساتھ ایک اور جو ہے ڈکٹر زفر اقبال بارساپ کی کتاب جو ہے پڑھنے والے لوگوں کو یہ سیجنس کروں گا اس کے علاوہ کوئی اور مارکٹ کے اندر کئی بھائی میں بھی جو نہیں صرف یہ اگر دو کتابیں جو ہیں ہمارے فیزیکل ایڈیشن جو سونرز تمام جو ہے نا میل فی میل اگر تیار کر لیتے ہیں تو نائنٹی پرسنٹ جو ہے نا ان کا سلیم بھک جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے اچھا سر ایک اور بات ہے اگر کچھ لڑکے ہوتے ہیں سارا سال نہیں پڑھتے انڈ وال دنوں میں پڑھتے ہیں کتاب کو اچھا طرح سمجھ کے پڑھے ہیں بلکہ ہماری کتاب کو بڑی ایزی لکھی گئی ہے تاکہ جو پرائیویٹ ایم ایک کرنے والے سوڈنٹ ہوں ان کو بھی جوانا سنٹر سمجھا سکیں وہ فیزیکل ایڈیشن کو انڈرسٹینڈ کرسکیں دوسرا تیاری کے حوالے سے ہم انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ جوانا ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے سب سے پہلے جوانا آپ لوگوں کو کم سے کم پانچ فیزیکل ایڈیوکیشن کی طریفی آنے چاہیے اس کے بعد ہر جو سبجیکٹ ہے اس کو اچھی طرح ڈیپ لی جو ہے مصدر فلاصفیہ فیزیکل ایڈیوکیشن ہے تو فلاصفیہ فیزیکل ایڈیوکیشن کی ڈیفنیشن اور اس کی برانچز اور تھیوری آف جو فلاصفیز ہیں ہماری وہ تھیوریز آپ لوگوں کو آنی چاہیے اس کے بعد بائیو میکینکس ہیں تو بائیو میکنس کی ڈیفینیشن آنی پر یہ برانچز آنی چاہیے اور بائیو میکنس کا سپورٹس کے اندر استعمال ہے سپورٹس سترہ سپورٹس میڈیس آنا ہے اکثر سارس فیزیالوجی آنا ہے تو ان کو ڈیپ لی پڑھیں کسی ایک سبجیکٹ کی اوپر جو ہے بلکل جو ہے وہ فوکس نہیں کرنا کہ ہم ریسارچ کر لیں یا میرمنٹ ایویلویشن کر لیں تو ہمارا ٹیسٹ جانا وہ کلے ہو جائے یہ نہیں ہے آپ کو فیزیکل ایڈیوکیشن کی اے ٹو زی تیاری جو ہے وہ کرنی پڑے گی مکمل اور اس کے ساتھ بہت سارے سورٹس ہسٹری چھوڑ دیتے ہیں ہماری اولمپک کی ہسٹری ہے یا فیزیکل ایڈیوکیشن کی جو ہسٹری ہے اس کو اچھی طرح تیار دیا اس کے پاس رول آز میڈیا ہے سپورٹس ہے ٹیلنٹ ڈیویلپمنٹ ہے یا سپورٹس آئیکالوجی ہے سپورٹس آشالوجی ہے یہ تمام جو سبجیکٹ ہیں ان تمام سبجیکٹ کو جو ہے نا اچھی طرح جار ریڈ کیا جائے نوٹس کی صورت میں پہ آپ کو مل سکتے ہیں تو وہ بھی پڑے اور مارکیٹ کے اندارہ کوئی اور ان دو کتابوں کے لاوہ اچھی ملتے ہیں تو وہ بھی پڑے لیکن میں یہ آپ لوگوں کو ایک بار پھر کہوں گا کہ یہ ہماری اپنی کتاب جو ہے سپورٹس آئینس اینڈ فیزیکل ایڈیوکیشن جو ہے اس کو اچھی طرح پڑے کافی لوگ ہیں جو لیکچرر کی پوسٹ پہ اپلائی کرتے ہیں تو ان کو کافی مشکلات آتی ہیں انٹرویو کے وقت تو اس کے بارے میں کیسے یہ ریڈیوکیشن یہ انٹرویو کے حوالے سپی بہت اچھی جو ہے نا فیدہ مند کتاب ہے اس کے اندر جو ہے نا سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو قسم کی قویشن دیئے گئے ہیں مسئلینیس اور ڈیفینیشن کے نام سے ایک ٹاپک جو ہے وہ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ وہ میں جو دوسری بتایا تھا یہ دونوں کتابیں جو سٹوڈنٹ پڑھ لے گا تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سٹوڈنٹ جو نے ٹیسٹ ارام سے جانا وہ کلیئر کر جائے گا تو انٹرویو کے حوالے سے ہم انشاءاللہ نیفٹ جہانا ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ تک کے لیے اجازہ دیجئے کہ اللہ حافظ چلنجی یہ تھا آج کا انٹرویو ملتے ہیں کس نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ